اسلام علیکم ناظرین لڈو گیم سے تو آپ سب بھی لوگ واقف ہی ہوں گے جی ہاں یہ وہی گیم ہے جس میں جو ہیں فور پلیئرز ایک ہی وقت میں جو ہے کھیل سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ ایک لڈو کی گیم ہے ہم آج جو ہے لڈو کی گیم میں آپ لوگ کو بتا ہوں گا کہ یہ کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے اس کو کورل ڈران پر ڈرو کرنا سیکھیں گے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں بلکل ایسی ہی لڈو گیم ڈرو کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے اس ویڈیو کو لارس تک دیکھتے رہیں تو چلیے ناظرین بین وقت اگوائے اپنے ٹوٹریل کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یا اپنے ٹوٹریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعریف کرا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس کمپوٹر اینڈ گرافکس یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ لوگ ایزیلی جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل انس کمپوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے سرچ بار میں ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایزیلی مل جائے گا ہمارے چینل کو سرچ کرنے کے بعد ہمارے چینل میں ان ہونے کے بعد یہاں آپ لوگوں نے ویڈیو کی کٹیگری پہ کلک کرنا جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو کی کٹیگری پہ کلک کریں گے تو یہاں جو ہے آپ لوگوں کو ون آف کلر کے بٹن پر کلک کر کے ایزیلی سبسکرائب کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثورو ملتے رہے تو اوکے ناظرین یہاں جو ہے بینہ وقت قبائے ہم لوگ جو ہے آج کے ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوٹوریل ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم پر ہے آج کس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ بہت ہی پیاری سی لڈو گیم ڈراؤ کرنا سیکھیں گے تو چلیے میں یہاں سے اس کو ڈراؤ کرنے کے لیے کروڈرہ کا یوز کرتا ہوں جو کہ ایک گرافک سوٹوئر ہے لڈو گیم جو ہے یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ در پہلے ہی یہاں پر یہ ڈراؤ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے سائٹ پر کر دیتا ہوں یہ مجھے جسٹ آئیڈیا دی کہ میں نے کس طرح کی ڈراؤ کرنی ہے لڈو گیم کا جو سائز ہوتا ہے وہ بلکل جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے چورس ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ریکٹانگولر ڈراؤ کی ہے اور اس کے سائز کو جو ہے بلکل چھوٹی سی لڈو کا سائز میں نے یہاں پر دیا گیا ہے ہم جو ہے اپنی گیم کو جو ہے ٹوٹلی ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے سائز کو جتنا مزیب بڑھا کرنا چاہے ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ میں ریکٹانگولر ڈراؤ کی اور اس کا سائز میں نے رکھا فور پوائنٹ فائف فور سیون اور اسی طرح میں دیچے کی اس کی جو ہے ویٹھ اور ہائٹس دونوں کو میں نے سیم کر دی اوکے ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے اس کے اندر کے جو ہمارے سامنے باکس ہوتے ہیں جیسے کے اندر کے جو ہے فور پارٹس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے جو ہے ریڈ ریڈ کلر کی یعنی کہ گوٹیاں رکھنی ہوتی ہیں ریڈ کلر کی بلو کلر کی گرین کلر کی اور یالو کلر کی تو اس کا سائز بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں اس ڈبے کا سائز ہے ہمارے پاس ون پوائنٹ سیون ٹو ایٹ یعنی کہ جو ہے یہ جو ہے پونے دو انچ کے جو جو ہے ہو گیا ہے ان چیز میں ہے تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں اپنے ڈکٹانگولر کی بیس میں جو ہے اس کو لگا دیتا ہوں اس طرح سے میں نے اس میں جو ہے وائٹ کلر فیل کر دیا اس طرح میں نے اس کو لگا لیا سمپلی میں اس کو جو ہے چاروں کونوں پر لگا لینا ہے بلکل اس طرح سے میں ڈکٹ کرتا جا رہا ہوں اور میں نے اس کو چاروں طرف پر لگا لیا ہے اب ان میں ہم لوگوں نے کلرز فیل کرنے جیسا کہ بلو کلر فیل کیا اس میں میں نے ریڈ کلر فیل کر دیا اس میں یلو کلر فیل کر دیتے ہیں اور اس میں ہم لوگ گرین کلر فیل کر دیتے ہیں سو اوکے ناظرین اب جو ہے ان کے سینٹر میں ہمیں جو ہے گیمنگ پوائنٹ بنانے ہے سارے باکس یہاں پر بنانے ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے اندر جو ہم لوگوں نے جیسا کہ یہاں پر دیئے گئے ہیں باکسز وغیرہ یہ ہم لوگوں نے یہاں پر کیسے ڈرو کرنے ہیں ان کا سائز کتنا ہونا چاہیے تو سمپلی میں نے یہاں پر ایک بنا کے رکھا ہوا ہے اب یہاں سے آپ لوگوں نے اس کا سائز دیکھ لینا ہے 0.363 اور نیجے لینا ہے 0.28 انچز میں اوکے ناظرین اب یہاں سے جو ہے میں اس کو سمپلی جو ہے اپنے ڈیزائن میں بلکل اس طرح سے جو ہے میں اپنگ کرنی ہے یہاں سے میں اسے ڈبلکیٹ کر دیا 3 ٹائمز میں ڈبلکیٹ کیا اور اسی طرح جو ہے نیچے میں اس کو ڈبلکیٹ کر کے رپیٹ کرتا چلا جا رہا ہوں بلکل اس طرح سے جو ہے میں نے 1 2 3 4 5 6 ٹائمز میں اس کو جو ہے ڈبلکیٹ کیا اور میں نے بلکل جو ہے اپنے اس کو سینٹر میں لگا دیا اسی طرح میں اس کو ڈبلکیٹ کیا یہاں 90 ڈگری پر میں نے گھمایا اس کو گھما لینے کے بعد میں نے اس کو ادھر سینٹر میں کر دیا اور اسی طرح جو ہے میں نے اس کو یہاں ڈبلیکیٹ کیا اور یہاں سے میں اس کے باٹم میں لگا دیتا ہوں اسی طرح اس کو ڈبلیکیٹ کر کے یہاں سے اس کے رائٹ میں سیٹ کر دیتا ہوں سو فائنلی فرینڈز یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا اب ہمیں کرنا کہا ہے سینٹر میں جو ہے ہم لوگوں نے ایک ریکٹنگلر ڈراؤ کرنی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے سیمپلی ایک ریکٹنگلر ڈراؤ کر لینی ہے دروپ اینڈ ڈراؤ کر لینی ہے یہاں سے میں اس کے کارنرز کو جھوڑا سا گول کر دیتا ہوں اس میں جو ہے فیلحال میں یہاں سے بلیک کلر فیل کر دیتا ہوں یہ جو ہے ہمارے سامنے جسٹ سکیچ بن گیا ہے اوکے اب ہمیں یہاں پہ کرنا کہا ہے سیمپلی میں نے یہاں سے ریکٹنگلر ٹول لینا ہے اور ایک چورس ریکٹنگلر ڈراؤ کرنی ہے اور یہاں سے اس کو ڈبلکیٹ کر دینا ہے اور اسی طرح سے دوڑ ڈبلکیٹ میں نے نیچے کی جانب کر دینا ہے بلکل اس طرح سے ان سب کو میں سیلیکٹ کیا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس کے اوپر میں نے پاور کلپ کیا اور یہاں سے جو ہے میں اس کو موو کر دیتا ہوں بلکہ یہاں سے میں اس کو 45 ڈگری پر موو کرتا ہوں موف کر لینے کے بعد جو ہے یہاں سے میں نے اس کے سائز کو بڑا کر دینا ہے سائز کو بڑا کر لینے کے بعد جو ہے ان میں میں کلرز فیل کر دیتا ہوں وائل فریم کو میں نے انہانس کیا اس میں جو ہے میں کلرز وغیرہ فیل کر دیتا ہوں یہاں میں نے بلو کلر فیل کر دیا یہاں پر ریڈ کلر فیل کر دیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ ییلو اور یہاں پر ہم لوگ کر دیتے ہیں گرین کلر کی سو فائنلی فرینڈز یہاں سے میں اس کو بیک آف پیج کیا اور اپنے ڈیزائن میں پاور کلپ کر دیا اس طرح سے سو اکے ناظرین اب ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے ہمیں سمپلی جو ہے یہاں پہ اپنے پارٹس کی جو ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ کلرز چینج کرنا ہے جیسا کہ اس میں میں بلو کلر دیتا ہوں اور اسی طرح سے سب میں میں نے بلو کلر دے دیے اور اسی طرح سے یہاں پہ ریڈ کلر تو یہاں پہ بھی ہم لوگ ریڈ کلر دے دیتے ہیں یہاں پہ ییلو ہے اس پوائنٹ پر ہم لوگوں نے یہاں سے ییلو کلر دیا اور بلکل اس طرح سے میں اس کو ییلو کرتا گیا اور اسی طرح سے جو ہے گرین پارٹ کو میں نے یہاں سے گرین کیا اور سمپلی یہاں سے میں ان کو گرین کر دیا فائنلی فرینڈز یہاں پہ ہمارے سامنے بہت پیارے سے سٹائل میں گیم کا سکیچ کلرنگ وغیرہ ہم لوگوں نے اس میں کر لی ہے اب ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں سٹارز دیئے گئے ہوتے ہیں گیم میں وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈراؤ کرنے ہیں تو سمپلی یہاں سے میں پولیگن ٹول لیا اور ایک سٹار میں نے یہاں پہ بنا دیا کارنرز کو میں نے اس کے کر دیا یہاں سے سکس بلکہ یہاں سے میں نے اس کو کر دیا ہوں ٹویلو پر اوکے یہاں پہ میں نے اس کو یہاں سے انگرو پال کیا انگرو پال کر لینے کے بعد میں نے اس کے سینٹر میں رکھا اور یہاں سے میں نے اس کے سائز کو چھوٹا کر دیا سائز کو چھوٹا کر لینے کے بعد ایک اور اندر کو میں ڈبلیکیٹ کیا دونوں کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور ایک بار میں نے اس کو کر دیا کمبائن اوکے کمبائن کر لینے کے بعد میں نے اس میں اس کو یعنی کہ ہمارا یہ اس کو میں نے اس میں سیٹ کر دیا اب اسی طرح جو ہے میں نے سب جگہوں پر جو ہے اس کو سیٹ کر دینا ہے یہاں پر سیمپلی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا یا دبلیکیٹ کیا اور یہاں پر سیٹ کر دیا اور یہاں سے ایک بار دبلیکیٹ کیا اور بلکل اسی جگہ پر میں نے اس کے سیٹ کر دیا گرین والے حصے کے یہاں سے ایک بار اور میں دبلیکیٹ کیا اور دبلیکیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر سیٹ کر دیا اور بلکل ہم لوگوں نے یہاں پر سیٹ کر دیا اب جو ہیں ان کے کلرز کو میں یہاں سے وائٹ کر لیتا ہوں کیونکہ وائٹ میں جو ہیں صاف ہمیں دکھائی دیں گے یلو کو بھی وائٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ گرین کو بھی وائٹ کرتے ہیں سو فائنلی فینٹ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے یہاں اگزیمپل پہ لڈو کی گیم ڈراؤ کر کے رکھی ہوئی ہے بلکل اسی طرح کی جو ہے ہمارے سامنے یہاں پہ لڈو کی گیم بن رہی ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھنے ہیں فونٹ جس میں لکھاؤ گا ہوم یہاں پہ میں نے ہوم لکھ دیا اسے میں جو ہے کیپٹل لیٹرز میں کر لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی فونٹ آپ لوگ جو آپ لوگوں کو جو ہے پسند آتا ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں سمپلی میں نے یہاں سے ہوم کو جو ہے وائٹ کلر میں ٹائپ کر دیا ہے اور یہاں سے میں اسے ڈبلکیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ون ایٹی ڈگری پر گھما دیتا ہوں ون ایٹی ڈگری پر گھما لینے کے بعد جو ہے اس کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا اوپر کی جانب کیا سمپلی میں نے اس کو یہاں سے جو ہے ڈبل کرنا ہے اور اس کو نائٹی ڈگری پر گھما دینا ہے اور یہاں سے میں اس کو ون ٹائم جو ہے اندر کی جانب کیا اور اس کو یہاں سے ٹو سیونٹی ٹیکری پر گھما کے جو ہے میں نے چاروں طرف جو ہے ہوم لکھ دیا یہاں پر آپ لوگ جو ہے فنش وغیرہ کے ورڈز بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے ایرو کے نشان وغیرہ بنانے ہیں تو چلیے ہم لوگ جل سے جل جو ہے ایرو کے سائن بھی یہاں پر ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کے لئے سمپلی ہم لوگوں نے یہاں کرنا کیا ہے ایک جو ہے ہم لوگوں نے فری ہینڈ ٹول لینا ہے اور سمپلی جو ہے ایک یہاں پر فری ہینڈ کی جو ہے ہم نے یہاں پر شیپ ڈراؤ کرنی ہے فری ہینڈ کی میں نے یہاں پر شیپ ڈراؤ کر دی شیپ ڈراؤ کر لینا کے بعد اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے ٹو کرو اور یہاں سے میں اسے ٹو کرو کر لینا کے بعد میں اس کو شیپ دے دیتا ہوں کوئی بھی یہاں سے اس کو میں نے موف کیا موف کر لینا کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے اس کی شیپ ڈراؤ کر دی ہے اب اس کو ہم لوگ جو ہے یہاں سے آوٹ لینڈ دیتے ہیں 0.5 کی کارنرز کو گول کر دیتے ہیں لائن کیپس بینٹ فیل ایمیج کر کے یہاں پر آپ لوگ غور کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا ایروز تو آپ لوگوں نے یہاں پر سیکنڈ والے آپشن پر کلک کر کے کوئی بھی ایرو چوز کر لینا ہے جیسی آپ لوگ ایرو چوز کریں گے تو ایرو کا سائن جو ہے آپ کی لائن کے سامنے آٹومیٹکلی آ جائے گا سو اوکے ناظرین اب ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہے سمپلی میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے میں نے اس کو 180 ڈگری پر جو ہے اس کو گھما دینا ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں بلکل اس طرح سے اور یہاں سے میں نے اس کو اینگل دیا ہے 90 ڈگری کا اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں top of page یہاں پر میں نے اس کو کر دیا top of page اور top of page کر لینے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف ہمارے سامنے sign آ گئے ہیں اسی کو میں نے یہاں سے duplicate کیا duplicate کر لینے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا move کر دینا ہے 90 degree پر میں نے اس کو گھمایا اور گھما لینے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر set کر دینا ہے finally اس کو میں نے یہاں سے duplicate کیا اور duplicate کر لینے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے جو ہے تھوڑا سا گھما دینا ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں بلکہ 180 degree پر 180 degree پر جو ہے opposite side پر ہمارے سامنے move ہو گیا so finally friends یہاں پر ہم لوگوں نے تیر کے نیان وغیرہ ہمارے center point پر اس کی جانب ہم لوگوں نے یہاں پر بنا لی ہیں اب ہم لوگوں نے ان سائٹ پر بھی یہ round تیر کے نشان draw کرنے ہیں اس کے لئے simply ہمارے پاس وہی method ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لینا ہے free hand tool اور simply ایک free hand circle بلکہ یہاں پر lines ہم لوگوں نے یہاں پر draw کر دینی ہے draw کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے shape tool لینا ہے to curve کر لینا ہے یہاں پر میں نے اسے to curve کیا اور to curve کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے اس کی outline کی thickness زیدی 0.5 پر corners go line caps pen fill image کر کے یہاں سے کوئی بھی ہم لوگوں نے خوبصورت سا arrow type کر لینا ہے اوکے ناظرین یہاں پر ہی ہے ہم لوگوں نے یہاں پر draw کر لیا simply یہاں میں نے duplicate کیا اس کو اور نیچے کی جانب duplicate کر لینے کے بعد میں نے اس کو 180 degree پر گھما دیا اور نیچے کی جانب ہم لوگوں نے اس کو set کر دینا ہے اوکے اب یہاں پر set کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے sideوں پر بھی بلکل اسی طرح سے set کر لینے یہاں میں نے اسے duplicate کیا اور duplicate کر لینے کے بعد اس کو 90 degree پر گھما دیا اور بلکل اسی طرح سے جو ہے ہم لوگوں نے yellow والے side پر بھی لگا دیا اور بلکل اسی کو جو ہے میں نے یہاں سے duplicate کیا اور duplicate کر لینے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے 90 degree پر گھمایا بلکہ یہاں پر میں نے اس کی position کو جو ہے اندر کی جانب کر دیا بلکل اس طرح سے سو فائنلی فینڈ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر 70% جو ہے اپنے لڈوں کا design draw کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے simply ایک ہم لوگوں نے یہاں سے rectangular اندر کی جانب جو ہے duplicate کرنی ہے اور اس کے corners کو میں نے یہاں سے کر دینا ہے goal اور ایک اور rectangular میں یہاں سے اسی کی اندر کی جانب duplicate کرتا ہوں اور record کرتا ہوں فائنلی فینڈز یہاں سے ہم لوگوں نے اس کو color دینا ہے جو کہ fountain color ہوگا blue to cyan اسی طرح میں نے یہاں سے اندر کی جانب اس کو color دینا ہے اب ہم لوگوں نے اندر والے کی position یہاں پر change کر دینا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے select کرنا ہے اور یہاں پر اس کی جو ہے ہم لوگوں نے fountain color choose کر دینا ہے اور اندر والے میں بھی choose کر کے اس کی جو ہے ہم لوگوں نے یہاں سے position 180 degree پر گھما دینی ہے ان سب کی outlines کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت ہی پیارا سا 3D style میں یہ design آگیا ہے simply ہم لوگوں نے سب کو ایک بار select کرنا ہے اور select کر لینے کے بار یا duplicate کیا اور duplicate کر لینے کے بعد red والے میں میں اس کو لگا دیئے اسی طرح duplicate کر کے yellow والے میں اور اسی طرح میں duplicate کیا اور green والے میں set کر دیا so ok ناظرین یہاں red والے point کو بھی ہم لوگوں نے بالکل same method کے ساتھ اسی طرح سے کر لینا ہے یہاں color دیا اور اس میں جو ہے میں یہاں سے 40% black color add کر دیا اور نیچے جو ہے بالکل ہم لوگ جو ہے red color choose کر لیتے ہیں ok کر دیتے ہیں اس کو اسی طرح سارے جو ہے میں نے ساری rectangle میں 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 نے یہاں پہ جو ہے اس کو میں یہاں سے angle change کر دیا اس گئی ہے اور red والی سائٹ کی بھی ہم لوگ نے بہترین جو ہے ایک 3D texture سا ہم لوگ نے یہاں پہ type کر دیا ہے اب اس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ یلو والے کا بھی کر لیتے ہیں یہاں سے میں اس کے فاؤنٹین فیل color میں گیا اس سے ہم لوگ فروم کرتے ہیں deep یلو سے یعنی کہ mustard color جو کہ mango یلو ہوتا ہے اور اس کے پاس second point پہ ہم لوگ لگ آتے ہیں یلو color اور یہاں پر ہم لوگ نے ان کو کر دینا ہے ان گرو پال اور یہاں سے ان کے angles کو ہم لوگ نے چینج کر دینا ہے اوکی اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر green والے point کو بھی کر لیتے ہیں یہاں سے میں نے اس میں color fill کر دینا ہے green اور دوسری جانب ہم لوگ نے color fill کر دینا ہے parrot color اور اسے کر دینا ہے ہم لوگ نے بالکل اوکی اور یہاں سے میں نے کو کیا انگرو پال اور یہاں سے اسی کو میں سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کر لینے کے بعد سب کو میں نے اسی طرح سے جو ہے بنا دینا ہے جیسا کہ آپ لوگ نے یہاں پر دیکھا بہت ہی پیارے سی سٹائل میں ہم لوگ نے یہاں پر ایک لیڈو کا ڈیزائن درو کی اور اس کو میں نے یہاں سے کر دیا اور ایک اور میں نے یہاں سے ڈبلکیٹ کی جو کہ اس سے بڑے سائز کی دی اور یہاں سے میں اس کے اینگل کو ون ایٹی ڈگری پر گھما دیا اور ان سب کی میں نے یہاں پر آف لین کو ختم کر دیا سیمپلی میں نے سے ڈبلکیٹ کیا اور دو جو ہے نیچے کی جانبی میں ڈبلکیٹ کر دیتا ہوں میں سب کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں سے 45 ڈگری پر اس کو گھما دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے اس بلکل ریکٹنگلر کے سینٹر میں کر دیا اسی طرح میں چاروں طرف ہم لوگ نے سیٹ کر کیا یہاں تک ہمارے سامنے درو ہو گئی ہے اب ہم نے اس کا مٹیلک باٹر یہاں پر دینا ہے تو وہ ہم لوگ یہاں پر کیسے دیں گے سیمپلی میں نے سب کو ایک بار سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں دیلیٹ کر دینا ہے دیلیٹ کر لینے کے بعد میں اس کو ریکٹنگلر کو تھوڑا سا بڑا کیا اور یہاں سے بڑا کر لینے کے بعد میں اس کی آوٹلائن کو دے دینا ہے پلیک کلر کی آوٹلائن جو کے ہوگی 2.5 ویٹھ ہوگی اس کی کارنس گول بین فی سکیل وی امیج کر کے میں اس کو کر تا ہوں اوکی بلکہ اس کو اور اگر ہم لوگ موڑا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں اس کو کر دیا 5 پر اور یہاں سے ہم لوگوں نے ایک اور ڈبلی کی آوٹلائن کو میں اس ختم کر دیا اور اس میں جو ہے اب ہمیں فاؤنٹین فی کلر یوز کرنا یہاں سے میں گیا کسٹم میں اور میں نے کافی ساری نوٹس کو ایڈ کر دینا ہے جس میں فاؤنٹین فی کلر یوز کروں گا تو یہاں پہ میں نے جو ہے ان کو یہاں سے میں بلیک کلر دی 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 ہوں اور اسی طرح دوسری سائٹ کو میں یہاں سے وائٹ کلر دی 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 اوکی یہاں سے میں اس کو کر دیا بیک آف پیج بیک آف پیج کر لینے کے بعد ایک اور میں دوبی کی نیچے دوبی کر لینے کے بعد میں اس کو یہاں سے اس کا اینگل 180 پر گھما جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح بہت ہی پیارے سے سٹائن میں جو انٹرسٹنگ ویڈیو پر لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو کے لئے سب اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات